اللہ جناب اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام فیصل رضا ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس یوٹیوب چینل میں چار صدق کے مطالق مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اس اسی مطالق لیکن میں چونکہ میں ایکسٹرار سٹڈی کرتا ہوں کتاب میں پڑھتا ہوں یہ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ صرف مجھ میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے لیکن میں ویسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کسی مسلم لیگی نہیں لکھا ہے نام میں اس کا بھول گیا ہوں کیونکہ کوئی سال بر ہو گیا ہے اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں سال بر پہلے اس میں نواز شریف کے مطالق اور مسلم لیگی کے مطالق کافی باتیں تھی جو مجھے انٹرسٹنگ لگا اور میں جس کو چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کیسے سیاست میں آیا اس کی چھوٹی سی ہسٹری وہاں پہ لکھی ہے تقریباً دو صفوں کی لکھی ہے کہتے ہیں کہ جنرل زیا کے دور میں چونکہ آمریت تھی ہر طرف فوجی فوجی تھے تو جنرل جیلانی جنرل جیلانی گورنر تھے پنجاب کے تو گتاب میں لکھا تھا کہ عید کے دن گورنر ہاؤس کے دروازے عام عام کے لئے کھولے جاتے ہیں اور عام آتے ہیں گورنر صاحب سے ملتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں جو بھی ہے لیکن عام کے لئے دروازے کھول جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ آتے ہیں گورنر ہاؤس میں ان دنوں میں میاں شریف صاحب چونکہ سنتکار تھے بزنس مین تھے ان کا بڑا نام تھا وہ بھی آگئے گورنر ہاؤس اپنی گاڑی میں اندر گئے جنرل جیلانی سے ملنے گورنر صاحب سے ملنے تو جنرل جیلانی کا بیٹا تھا اس کو یہ نئی نئی گاڑیوں کا بڑا شوق چڑھا تھا تو چونکہ میاں شریف جوتے اللہ بخشے مرہون کو نواز شریف اور شعباد شریف صاحب کے والد محترم ان کی گاڑی باہر کڑی تھی اتنے میں جنرل جیلانی کا بیٹا واہر آگیا اور گاڑی کو دیکھ کے اس کی اردگر گومنے کرنے لگا کسی سے پوچھا کہ وہ یہ گاڑی کس کی ہے تو کس نے بتایا کہ یہ جنرل میاں شریف صاحب کی ہے اتنے میں جب وہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا تو میاں شریف صاحب اندر سے نکل آئے انہوں نے جب دیکھا کہ جنرل جیلانی کا بیٹا ان کی گاڑی کے پیچھے گوم رہا ہے دیکھ رہا ہے انٹرسٹ لے رہا ہے درچسپی لے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے مروتن نہ تو میرے خیال سے تو وہ جانتی بھی تھی کہ یہ جنرل جیلانی کی بیٹا ہے کہہ دیرہا ہے کہ یہ نو جانا آپ کون ہیں تو جنرل جیلانی کی بیٹی نے کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو جنرل جیلانی کی جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ گاڑی آپ نے کہاں سے خریدی ہے بڑی خوبصورت گاڑی ہے تو میاں شریف صاحب نے کہا کہ اچھا یہ گاڑی آپ کو پسند ہے تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل پسند ہے خوبصورت گاڑی ہے تو جٹ سے میاں شریف صاحب نے جیب سے گاڑی کچابی نکالی جنرل جلانی کی بیٹے کے ہاتھ میں دی اور وہیں سے ٹیپسی پکڑ کے گھر آ گئے جنرل جلانی کی بیٹے نے جا کے گورنر صاحب کو یہ بات بتائی کہ باقیہ کچھ اس طرح ہوا ہے تو گورنر صاحب نے جنرل جلانی صاحب تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان صاحب کا پتہ کراؤ ان کو مجھ سے ملواؤ پتہ کراؤ کہ جنرل جلانی صاحب نے ان کو ملواؤ دیا لوگوں نے ان کو جنرل جلانی صاحب سے ملواؤ دیا اور وہ باتشاتی ہوتی رہی ہوتی رہی تو انہوں نے کہا میاں شریف صاحب سے کہ جناب آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رجونکہ اپنا بزنس میں اس کی طرف دیکھتا ہوں البتہ جو میرے دو بیٹے ہیں ان میں سے جو بڑا بیٹے ہیں میں نیویل شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں اس کو بڑا شوق ہے سیاست میں آنے کا تو انہوں نے کہا کہ بس ان کو انٹری دے دی تو پہلے انتخابات میں میرے خیال سے جو بلدیا تھی انتخابات تھی ان انتخابات میں میرے شریف صاحب نے کافی پیسہ لگا کے میرے نواز شریف کو منتخب کرائے اس کے بعد جنرل الیکشن جب ہو رہے تھے ملک میں تو سبائی سطح پہ جو الیکشن ہو رہے تھے اس کے لئے وہیں پہ ٹکٹ حاصل کر لیا اور وہیں سے منتحق ہو گئی ایم بی اے تو پھر اس کے بعد وزیر خزان اور پتہ نہیں کیا کچھ اور پھر وزیرالہ پنجاب اور اس سے آگے پھر مرکز میں وزیراعظم کی پوسٹ کی طرح آگے بڑھتے رہے پھر اپنی پارٹی بن گئی آہستہ آہستہ شہباز شریف بھی آگے تو اس طرح سے وہ پھر سیاست میں آگے اور ابھی بھی آ رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری وہاں پھر لکھی تھی امیان نواز شریف صاحب کے بارے میں کیسے وہ سیاست میں انٹر ہوئی مجھے لگا یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو لگایا نہ لگا مجھے تو نہیں پتا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ ہاو نواز شریف انٹر انٹو پالیٹکس اور ان کے ساتھ ساتھ شیباز شریف صاحب بھی تو میری گزارش ہی ہے یہ ویڈیو دیکھئے پسند آئے تو شیئر کر لیں نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی بارحال میں اپنی ویڈیوز جو کچھ میں کتابوں میں پڑھتا ہوں میں تو اس کو شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی